السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وغرکتو کل ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ مسارف زکاة ساتھ ہیں قرآن کریم میں جو یہ آیت کریمہ ہے اِنَّ مَسْبَقَاتُ الْفُقَرَاءِ کس آیت کریمہ میں آٹھ قسم کے لوگوں کا ذکر ہے اور جن میں سے وَلْمَعَلَّفَتِ قُلُوبُهُمْ یَبْعِجْمَائِ صَحَبَاءِ ان کو زکاة نہیں دیا جاتا تو مسارف زکاة آٹھ ہیں یہ ساتھ ہیں کل میں نے یہ بات کی تھی کہ کس کو آپ زکاة دے سکتے ہیں کسے نہیں دے سکتے ہیں اور وقت بچا رہا تو انشاءاللہ جنہی مسائل بیان ہوں گے استماعات کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے بہو اور داماد اور سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ یا زوجہ کی اولاد مسئلہ دھیار نہ رکھیں بہو اور داماد اور سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ یا زوجہ کی اولاد یا شوہر کی اولاد کو زکاة دے سکتا ہے اور رشتے داروں میں جس کا نفقہ اس کے ذمہ ہے اسے زکاة دے سکتا ہے جبکہ نفقہ میں محصوب نہ کرے یعنی رشتے داروں میں جس کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے اسے زکاة دے سکتا ہے مگر یہ زکاة کی جو رقم ہے اسے خرچ میں شمار نہ کریں جس کا نفقہ اس کے اوپر واجب ہے اب اس نے یہ زکاة ادا کر دی اسے لیکن اسے جو نفقہ خرچہ دیتا تھا اس خرچے کو اس نے زکاة کی رقم سے شمار کر لیا تو یہ ایسا نہ کریں بلکہ زکاة کے رقم وہ الگ ہے ایک خرچہ یہ الگ دھلگ سے اپنے یا اپنی اصل یا اپنی فرع یا اپنے زوج یا اپنی زوجہ کے غلام یا مکاتب یا مدبر یا امی ولد یا اس غلام کو جس کے کسی جز کا یہ مالک ہو اگر کہ بعد حصہ عزاد ہو چکا ہو زکاة نہیں دے سکتا عورت شوہر کو اور شوہر عورت کو زکاة نہیں دے سکتا اگرچہ طلاق بائل بلکہ تین طلاقیں دے چکا ہو جب تک کہ عدت میں ہے اور عدت پوری ہو گئی تو اب دے سکتا عورت شوہر کو زکاة نہیں دے سکتی اور شوہر عورت کو زکاة نہیں دے سکتا اگرچہ طلاق بائل بلکہ فرماتے ہیں اگرچہ تین طلاقیں دے دی ہوں تو جب تک جب تک عورت عدت میں ہے عدت کے درمیان تک عدت مکمل ہونے تک اس کے زکاة نہیں دے سکتا شوہر لیکن جب عدت پوری ہو جائے تو بیسی صورت میں شوہر زکاة دے سکتا ہے صحیح جو یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مالک ہے نصاب ہو یعنی جبکہ وہ چیز حاجت اصلیہ سے فارغ ہو یعنی مکان سامان خانہ داری پہننے کے کپڑے خادم سواری کا جانو اور ہتھیار اہل علم کے لئے کتاب ہے جو اس کے کام میں ہوں یہ سب حاجت اصلیہ سے ہیں اور وہ چیز ان کے علاوہ ہو اگرچہ اس پر سال نہ گزرا ہو اگرچہ وہ مال نامی ہو ایسے کو زکاة دینا جائز نہیں فرمائے آپ صحیح تندرست کو زکاة دے سکتے ہیں اگرچہ کمانے پر قدرت رکھتا ہو مگر سوال کرنا اسے جائز نہیں کل میں نے یہ بات کہی تھی فقیر اور مسکن کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صحت مند ہے صحت مند کو زکاة دے سکتے ہیں یہ باہر شریعت سے مدرس دے رہا ہوں کچھ لوگوں کو یہ بات عجیب لگے گی شاید یہ باہر شریعت جلد اول صفحہ نمبر 929 فرماتے ہیں صحیح تندرست کو زکاة دے سکتے اگرچہ کمانے پر قدرت رکھتا ہو مگر سوال کرنا اسے جائز نہیں تو ایک شخص کمانے پر قادر ہے کمانے کی طاقت ہے اب وہ شخص اگر پریشان ہا رہے تو آپ نے اس کو زکاة دا کر دی دیر سے ایک بات سننیے جو لوگ فقیر ہیں یا مسکین ہیں ایسا تو نہیں کہ اولاد بیمار ہی ہیں بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے تو صحیح تندرست کو زکاة دے سکتے ہیں اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہو مگر سوال کرنا اسے جائز نہیں مامنا اسے جائز نہیں تو یہ ایک آدمی یہ تو خیر مسئلے کی بات ہے لیکن جو شخص کمانے پر قادر ہو اسے چاہیے کہ وہ کمائے کما کر کے اپنی اولاد کی اپنی اہلیہ کی اپنے خاندار والوں کی پرورش کریں مامنا یہ اچھی چیز نہیں ہے آکھا علیہ السلام نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے آج کے لوگ ایسے بھی ہیں جو مادللہ رب العالمین کمانے پر قادر ہونے کے باوجود وہ کماتے نہیں ہیں بلکہ جا کر ان سے ان سے سوالات کرتے ہیں مانگتے ہیں تو دیکھئے آپ ایسی حرکت نہ کریں جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ ایسی حرکت نہ کریں آپ کمائیں محنت کریں مشقت کریں جب محنت اور مشقت کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور آپ روزی روٹی کی تلاش میں نکلیے مانگنے کے بارے میں آپ سوچیں بھی بلکہ آپ روزی روٹی تلاش کیجئے محنت مزدوری کیجئے اس لیے کہ جو لوگ محنت اور مزدوری کرتے ہیں ان کا جو کھانا پینا ہوتا ہے آپ لوگوں سے پوچھیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے تو کہتے ہیں مزدور لوگ جو مزدوری کر کے کھاتے ہیں تو لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کھانا بہت ہی اندہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے جو پسینے کا کھانا ہوتا ہے تو پسینے والا کھانا بہت ہی اندہ ہوتا ہے مطلب محنت کیا پسینہ نکر گیا اور آپ نے محنت کرنے کے بعد آپ نے دو وقت تک حلال کھانا ہے اور بہت ہی پیارا کھانا ہوتا ہے اس لئے کہ آپ محنت مزدوری کر کے آپ جاتے تو یہ مسئلہ خیر الگ تھرگ ہے صحیح تندرز کو زکاة دے سکتے ہیں اگر جو کمانے پر قدرت اکتا ہو مگر سوال کرنا اسے جائز نہیں یہ جو باتیں میں نے کی بیش میں میں نے زمنی طور پر بات کی یک شخص تنگ دست تھا حدیث پاک میں مختصر بیان کر رہا ہوں آقا علیہ السلام کی بارگامہ حاضر ہوا آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے تو اس نے ایک چیز حاضر کی آقا علیہ السلام نے اس چیز کو فروق کر دیا فرما کہ کام کر یہ آدھا پیسہ لے گھر والوں کو جا کر ان کا خرچ دے دے اور یہ لکڑی کاٹنے کے لئے تو اوزار خرید دے وہ شخص آقا علیہ السلام ہمارے جو پیغمبر ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام ان کے فرمان کے مطابق اس نے لکڑی کاٹنے کا اوزار خریدا اور اس کے بعد جنگل میں جانے کے بعد اس نے لکڑیاں کاٹی محنت کیا مصدوب محنت کرنے کے بعد وہ شخص لکڑیاں لاکر کے بازار میں فرخت کرنا شروع کر دیا ابھی کچھ ہی دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اس شخص کی حالت اچھی ہو گئی اور وہ شخص ماشاء اللہ کماتا تھا اپنا بھی کھاتا تھا گھر والوں کو بھی کھلاتا تھا اور اس کے بعد وہ شخص دوسروں کو بھی کھلاتا تھا تو کمائیے محنت کیجئے مصدوری کیجئے یہ اچھا ہے مانگنے سے فرمایا جو شخص مالک نساب ہے اس کے غلام کو بھی زکاة نہیں دے سکتے اگرچہ غلام پاہیش ہو کو دے سکتے ہیں غنی کی بی بی کو دے سکتے ہیں جبکہ مالک نساب نہ ہو غنی شخص ہے ماندار ہے اس کی بی بی کو سکاة دے سکتے ہیں جبکہ وہ شخص عورت مالک نساب نہ ہو یوں ہی غنی کے باپ کو دے سکتے ہیں جبکہ وہ فقیر ہو جس بقدر نساب ہو اگر جو شوہر ماندار ہو ادا کرنے پر قادر ہو اسے سکاة دے سکتے ہیں فرمایا جس بچہ کی مالک نساب ہے اگر جو اس کا باپ زندہ نہ ہو اسے سکاة دے سکتے ہیں یہ مسائل تھے جو ہم نے بیان کیے انشاء اللہ تعالی کل پھر مسائل بیان ہوں گے آج اپنی گفتبو کو یہی پر روک کر تھوڑی در کے لئے گفتبو دوسر ٹوفک پر کر رہا ہوں کہ آج ماشاءاللہ رمضان موارک کی پچیسویں تاریخ ہے اب فقط پانچ چار دن یا پانچ دن باقی رہ گئے چاند انتیس کا ہوا تو چار دن اور اگر تیس کا چاند ہوا تو پانچ دن باقی ماہ رمضان آئندہ سال کسی عطا ہونا ہے نہیں ہونا ہے یہ تو اللہ اس کے رسول کو مارک دعا ہے کہ اللہ ہمارے عمر انبی فرمائے اور بار بار ماہ رمضان مبارک اتا فرمائے لوگوں کو چاہیئے کہ لوگ ماہ رمضان کی قدر کریں عبادت کریں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں قرآن پڑھیں اپنے مرہوم ان کے عصال سواب کیلئے قرآن پڑھ کر کے وہ بخشش کی دعا کریں حضرات اگرامی ماہ رمضان کی ہر ہر قل میں جہنم دن گار صاحب ایمان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جتا ہے لوگ مخشش کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کی ورکت سے گنہ گار صاحب ایمان کو جہنم سے نکال دیتا ہے اور جنت میں داخل فرماتا ہے حضرات اگرامی دنیا میں ہم ہیں دنیا کی حالت آپ اچھے طریقے سے جانتے ایک آدمی کے پاس اگر کھانے کا سامان نہ ہو تو آدمی کیسا پریشان ہوگا ایک آدمی سخت دھوک میں ہو اس کی جو پریشانی ہے وہ وہی سمجھتا ہے ایک آدمی سخت تھندک میں ہے اس کی جو پریشانی ہے وہی بہتر سمجھتا ہے کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کو مانو وہ بندہ جانتا انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر کے جو حالات ہیں تو اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے کہتے ہیں کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے تو لوگ کو نہیں معلوم لیکن جو شخص قبر میں ہے اس کے اوپر کیا گزر رہا ہے اس کو معلوم ہے ہمارا پروردگار جانتا ہے اللہ اس کے رسول تو معلوم ہے لہذا لوگ قبر کی جو پریشانیاں ہیں بہت ختمناک بہت سنگیر پریشانیاں لہذا میں دماغ مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے مرہومین کے لیے حصال صواب ضرور کریں صدقہ کریں خیرات کریں غربہ فقرام تصدق کریں ان کی طرف سے اور آپ ان کے لیے قرآن کریم پڑھ کر دعا ایسا صواب کے دعا کریں اللہ تعالی آپ کی دعا کی برکست قرآن کریم کی برکست درد پاک اس میں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرما دے گا آپ ان کے دعا کریں گے خبر بار ان کے جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو آپ کے لئے تو سے لوگ دعا فرمائیں گے تو آج انہیں باتوں کے ساتھ اپنے گفتر وختم در رہا اصلاف اللہ ربی میں کل دمی واتو علیہ السلام واریکم خدا حق حق